بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بڑے زبادس زبادس قسم کے اپسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل بیلجیم جو ورلڈ میں نمبر دو ٹیم ہے وہ بھی شکست کھا گئی مراکش کے حلاف تو ٹو سیفر سے مراکش نے کامیابی حاصل کی اور دوسری طرف اگر بات کریں تو انگلینڈ کے ٹیم جو ہے پاکستان کے دورے پہنچ چکی ہے سترہ سال کے بعد ہے ٹیسٹ ٹیم جو ہے انگلینڈ کی پاکستان کے دورے پہنچی ہو پنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ جو کن دسمبر سے کھیلا جانا ہے اس سارے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈی پہ موجود ہیں سپورٹس اینالیسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید ولی واری صاحب جو چیئرمن ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اسیویشن کے ان سے بھی اسکولز کے حوالے سے بات کریں گے پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹس کی سرگرمیاں جو ہے کوویٹ کے بعد شروع ہو گئی تو اس پہ بھی مزید بات کریں گے ولی واری صاحب سے بھی سب سے پہلے جعفر صاحب کیا جعفر صاحب فیفا ورلڈ کپ اس وقت قطر میں جاری ہے بڑے اپسیٹس ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے ابتدائی رونز کی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مراکش نے کل بیلجیم نمبر ڈو ٹی میں ورلڈ کی وہ بھی شکست کھا گئی کیا کہیں گے کل کے میچ کی حوالے سے پھر انگلینڈ سریز پر بات کرتے ہیں جی بالکل جس طرح معلوم ہے کہ ورلڈ کپ اس ٹائم اروج پر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فٹبول کا جب سیزن شروع ہوتا ہے تو پورا بلکہ پورا ورلڈ جو ہے نا وہ اس میں مقتلع ہو جاتا ہے اس کے بخار میں اور جس طرح اپسیٹس ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس طرح کی اپسیٹس پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے کسی ورلڈ کپ میں نہیں دیکھے جس طرح بیلجیم کو شکست ہوئی جس طرح ارجنٹینہ کو شکست ہوئی جس طرح جرمنی کو شکست ہوئی یہ وہ اپسیٹس ہیں جو کہ اپنے پچھلے ورلڈ کپ میں فاتح بنتے رہے ہیں اور بیلجیم کے ٹیم فائنل کھیلیے تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح جب انٹرسٹنگ میچز ہوتے ہیں تو اس کی دلجسپی مزید بڑھ جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فٹبول میں ہر کوئی چاہنے والا ہے ہر کوئی دیکھنے والا ہے پاکستان میں بھی اس کا بڑا اروج ہے اور چاہنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مینی برازیل جسے کہا جاتا ہے لیاری ہمارا اس میں بھی بڑی بڑی سکرین لگی ہوئی ہے میچز دیکھنے کے لیے اور بڑا ایک ایٹموسفیر جو ہے بڑا ایک فٹبول کا ہوا ہوا ہے یہاں پہ بلکل فٹبول کا ہوا ہوا ہے آج بھی بہت زبدیس میچ ہے لاؤس میں اگر دیکھیں تو برازیل کا ہے رات پاکستانی وقت کے مطابق ہے نو وجہ تو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ لیاری کے جو شائقین ہیں وہ بڑے دلدادہ ہیں خاص کر برازیل کی ٹیم کے اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا برازیل کا میں اس وقت بھی گیا تھا لیاری میں اور ملیر میں بھی خاص طور پر وہاں پہ بھی میرے وزٹ کیا تھا تو پورا ایک جو انوائرمنٹ تھا نا وہ برازیل اور یلو کلر سے سجاوا تھا پورا آپ کا جو ہیں نا منی برازیل لیاری جو ہیں نا اس میں پیلی پیلی شٹے نظر آ رہے تھیں اور باقاعدہ جو ہیں نا تہذیب کے دائرے میں بیٹھ کے بڑے اتمنان سے جو ہیں نا سکرین پہ جو ہیں نا یہ میچ دیکھ رہے تھے برازیل ٹیم کا اپنا اور آپ کو میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بتا دوں کہ لیاری جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا بیک ورڈ ایریا لیکن وہ بیک ورڈ نہیں ہے اس میں بڑے بڑے سٹارز نکل کر آئے ہیں فوٹبال کے بڑے بڑے اس طرح پاکستان فوٹبال ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ لیاری سے تعلق سوری ملیر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو سینٹر فارورڈ ہیں پاکستان کے وہ آپ کے ملیر سے تعلق رکھتے ہیں تو فوٹبال کا جنون تھا پورے پاکستان میں لیکن خاص طرح پہ کراچی میں جو ہے نا ابر کر سامنے آتا ہے اچھا ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا کہ بڑے تہذیب کے دائرے میں لیاری کی عوام میچ دیکھتی ہے اور جب میچ ختم ہوتا ہم نے دیکھا پچھلے میچ جب برازیل نے کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا لیاری کے جو نوجوان ہیں وہ خاص کا مختلف قسم کی جو ڈانس ایک بڑا مشہور ہے لیاری کا وہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ملکل جوش و جذبہ تو ہوتا ہے اور اپنی ٹیم جب جیتی ہے جس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سپورٹرز جو ہے نا وہ خوشی کے مارے جو ہے نا وہ اچھلتے بھی ہیں کوتتے بھی ہیں مختلف قسم کا جو ہے نا ایک روپ ڈانس ہوتا ہے وہاں پہ اس پہ وہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح اگر آپ دیکھیں جس طرح ورلڈ کپ میں جو ہے نا آپ کے سعودی عرب نے میچ جیتا تھا ان کا اپنا انداز تھا خوشی مرانے کا آپ کا جاپان نے جیتا تھا اس کا اپنا انداز تھا اور پھر جب مراکش نے جو ہے نا وہ ویلجیم کو شکست دی ان کا اپنا انداز تھا انہوں نے جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا سجدے میں چلے گئے پوری ٹیم اور پورا کراؤڈ جو تھا وہ اٹھا اور بڑی اچھی بات ہے اس ورلڈ کپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اب تک جو اس ٹورنمنٹ میں افتدائی رانڈز چلنے اس پہ حاوی نظر آ رہی ہے مختلف ٹیموں کو جو یورپین ٹیمیں ان کو شکست دیتی بھی نظر آئے دیکھیں ماضی میں جتنے ورلڈ کپس ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو اپسٹ ہوا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ تو تین اپسٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ ایک ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اس وقت ورلڈ کپ میں تو چھوٹی ٹیمیں نوڈ آور بڑی محنت کر کے اس میں کالیفائی کرتی ہیں تو جب کالیفائی کر کے کچھ نہ کچھ تو کر دکھاتی ہیں نا یعنی کسی نہ کسی کو تو اپسٹ کرنا ہی ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ سب نے تیاریاں کمپلیٹ کیوئی ہوتی ہیں اور میگا ایونڈ میں جب آتے ہیں تو ان کے تیاریاں اور اُبھر کر سامنے آ جاتے ہیں تیاریاں میگا ایونڈ میں اُبھر کر سامنے آتے ہیں خاص کر اس دفعہ جو ہے مسلم کنٹری بڑی ہاوی نظر آ رہی ہے یورپ کے اوپر ہے مزید بھی بات کریں گے آپ کے فٹبال اور کرکٹ کے حوالے سے سید ولی وارسی صاحب کے پاس آتے ہیں وارسی صاحب کیا کہیں گے آپ ایڈوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے اندر خاص کے اسکولز کے اندر اب کوویڈ دو سال ہم نے بڑے اندر کی طرف گزارے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپورٹس کی سرگرمی میں جہاں پر ایڈوکیشن بہت تیزی میں پروان چڑھا پاکستان میں اب اسپورٹس کی سرگرمی پرائیوٹ اسکولز کے اندر بہت تیزی سے جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شہدادہ مہین صاحب الحمدللہ آپ کیوں سمجھیں کہ جتنے بھی سکولز ہیں پرائیوٹ خصوصا سے گورنمنٹ اسکول میں اب وہ ایکٹیوٹی نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی یعنی سیونٹیز اور ایٹیز تک کیا وجہات ہیں پہلے اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں پہلے سولیات تھی اسازہ سپورٹ بھی کرتے تھے اور تعلیموں میں بھی جذبہ ہوتا تھا لیکن اس وقت گورنمنٹ اسکولز صرف ایک اس طرح کا ادارہ رہ گیا کہ بس جس فورا ریجسٹریشن اور آپ وہاں آئیں اور ریجسٹریشن کروائیں اور ایس ایسی کے پیپر دیں اور پاس آٹو جائے میٹرک کر کے لیکن پرائیوٹ اسکولز میں الحمدللہ ہم نے کوویٹ سے پہلے بھی اور کوویٹ کے بعد بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ تقریباً جتنے میرے میمبرز اسکول ہیں موسیلی ایٹی پرسنٹ کی تو ٹیم ڈیبلپ ہوئی وی ایٹیم موجود ہے کرکٹ ہاکی کی فوٹبال کی ہر جگہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ شہروں کی طرف جب وہ فوٹبال کا رجحان نہیں ہے لیکن میں ارحال پھر بھی ڈسٹرک سوٹ میں اور فسطہ لیاری کے علاقے میں فوٹبال کا رجحان ہے اور دوسرے کھیل بھی کھیلنا چاہتے تھے کہ اگر آپ ٹیلینٹ کی بات کروں اور چیزوں کی تو ٹیلینٹ ہمارے ملک میں اتنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی مہم ہو لیکن سب سے بڑا علمیہ ہے کہ اس ٹیلینٹ کو کچل دیا جاتا اور مسل دیا جاتا ہے سر کچلنے میں تو اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے نا دیکھیں اس میں کسی کا بھی ہاتھ ہو اگر میں کہانی شروع کروں تو بہت پیچھے سے کرنی پڑے گی جاوید میاداد راشد لطیف باسد علی اور پھر سرفراز یہ چند نام آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ عزبیت بھرتی گئی سیدھی سی بات ہے کہ کراچی والا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ظلم و ضیاطی کی گئی پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آپ جب ان آٹ ان آٹ کریں گے اگر آپ جاوید میاداد کی مثال نے کہ ایک ہمارا قومی ہیرو تو وہ ٹنڈلگر سے زیادہ رن بنا جاتا اور اسے زیادہ سنچریہ ریکارڈ کرتا جب آپ ایک آدمی کو ان آٹ ان آٹ کریں گے تو ظاہر سے اس کی پرفارمنس خراب ہونی ہے دوبارہ جواب لیں گے ظاہر سے ہوتا ہے وہ وام اپ نہیں ہوا ہوا وہ فیلڈ میں نہیں ہے آپ اس کو باہر بتانے ہیں جب باہر سے لے کے آپ گاڑی کو کھڑا کرنے ہیں ایک سال کے لیے تعلق دین مثال فواد عالم کی بھی ہے بلکل ایسا یہ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک یہ مسئلہ ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو علمیہ ہے ہمارے ہاں گرانڈ نہیں موجود ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کو میں پوائنٹ آٹ کر سکتا ہوں یعنی میرا اسکول جیسے طرح بلک تیرا ڈی کی حدود میں تیرا ڈی کی حدود میں اچھا اسکولز کی باتوں نے تھوڑی سی بات آپ نے گرانڈ کی کی تو بہت سے پرائیوٹ اسکولز کے پاس جو گرانڈ بھی نہیں ہے اسکے باوجود وہ پرائیوٹ سیکٹر سے اپنا کام اسپورٹس کی دوسرے گرانڈ پر کروا رہے ہوتے ہیں کیا یہ جب آپ ریجسٹریشن کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس بھی گرانڈ ہونے چاہیے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سکول وہ ہے ہی نہیں جس کے پاس گرانڈ نہ ہو پہلی بات اور اگر نہیں ہے اور کوئی مجبوری ہے اور اس کو کچھ ایسے ایسے کنجسٹڈ پرمیسز میں سکول نہیں کھولا ہے چاہیے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر کسی ایسے پرمیسز میں کہ جہاں تھوڑا بہت کھیل کود کا آپ کو مواقع مل رہے ہیں کہ ٹیبل ٹینس کھیل رہی ہے کوئی انڈور گیم کھیل لیا لیکن بڑے گیم کے لیے آپ کے پاس قریب میں کوئی گرانڈ ہے تو اب میں اگر اس ایریے کی بات کروں جہاں پر میرا سکول ہے وہاں پر اس بلوگ میں گلشن اقبال کی کوئی گرانڈ نہیں ہے نہ تو لوکل پبلک کے لیے اور نہ ہی سکول ازار سے سکول اور لوکل پبلک سب ایک ساتھ ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہوں کی میں آپ کو باقاعدہ پلوٹ نمبر دے سکتا ہوں کہ جو ایمنیٹیز تھی اور اس کو کھا گیا کوئی بھی چاہے وہ کے ڈی اے کھا گیا یا پھر اس کے ساتھ اور کوئی سیاسی عوامل کار فرما ہے چاہے وہ جو بھی ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سرجانی میں اگر آپ کو باقاعدہ نمبر دے سکتا ہوں کہ فلا 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 یہ نمبر ہے پلوٹ کا اور یہ ایمنیٹیز تھی پار کی یہ ایمنیٹیز تھی مسجد کی یہ ایمنیٹیز تھی امام بارکہ کی یہ ایمنیٹیز تھی ہسپٹل کی بھائی یہاں تو لوگوں نے مساجد کے پلوٹ نہیں چھوڑے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پلوٹ میں تبدیل کیا گیا باقاعدہ KDS اس کی فائل بنی اور لوگوں کو پلوٹ مل گا ویلیٹ پلوٹ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ گرانڈ کیوں کھا جا رہے ہیں اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے اور جو گرانڈ موجود ہیں اس کے پر توجہ نہیں ہے آپ جائیں کسی پارک میں تو صبح وہاں کے ایم سی ٹکٹ لے رہی ہے لیکن کے ایم سی یا ڈی ایم سی یا ایکس وائز ایٹ جس ادارے کے سپر یہ گرانڈ ہے تو بھائی آپ اس کو پھر ڈیولپی تو کرو اس کی جو ہے وہ مینٹینس تو کرو آپ کی اس بات کا ٹکٹ لے رہا اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو جیسے چورنگیوں کو لوگوں نے گوڑ لیا ہے ملٹائی نیشنل کمپنیز نے اور بہت ساری چیز ہیں آپ مختلف اسیسیشن کے حوالے کرو یعنی کہ کارٹی کے اور مختلف جو ٹریڈ کی جو اسیسیشن ہے آپ ہمارے حوالی بھی کر سکتے ہیں جو بڑے سکول سے بات ایسے ہیں کہ آپ گراؤنڈ ان کے ہینڈ آور کرنے اور وہ جو آپ کو مناسب اس پہ چارجز بھی دیں گے اور مینٹینس بھی وہ کریں گے بلکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے پہلے جعفر صاحب کے بعد جعفر صاحب ہے جس طرح انہوں نے مینٹینس کی بات کی گراؤنڈز کی ہم دیکھتے ہیں کہ کی ایم سی اور ڈی ایم سی مختلف گراؤنڈز کو اپنے ہینڈ آور کرتے بھی دکھائی دیتی ہے وہاں سے چارجز بھی جو ہے اس کی مد میں پیسے بھی لیے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح یہ ولی وارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی مہا کے اسیویشن کو دے دیا جائے یا ان لوگوں کے اسکولز منیجمنٹ کو دیا جائے جو قریب ہی اسکولز ہوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جتنے بھی گراؤنڈز تھے اسے اسیویشن چلا رہی ہوتی تھی دیکھیں بات تو ولی صاحب کی بلکل درست ہے کہ جتنے گراؤنڈز پر جس طرح میں یہ کہوں گا جس طرح قبضہ جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے اس کے متوادل میں یہ ہے کہ گراؤنڈز جس علاقے میں ہوں اس کا بڑے اسکول کو دے دیا جائے وہ زیادہ بہتر بہت اچھی بات کی ہے ولی صاحب نے لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ پرائیوٹ اسکول کے چیر میں ہیں ولی صاحب یہ پرائیوٹلی کیا انداز کیا اپنا رہے ہیں کیا کس طرح کھیلوں کو ابھار رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کا محکمہ آکے وہ بیٹھے گا تو وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتا ہے لیکن ہماری تو خواہش ہے کہ اسکولوں میں دیا جائے تاکہ وہاں سے اسپورٹس کی پرموشن ہو وہاں سے جو ہے نا ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی ملے تاکہ ان بچوں کو جو ہے نا ان کا مستقبل سمر رہے اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ کے بعد سے جو صورتحال ہے بچے جو ہے نا وہ گھر میں قید ہو کر رہے گئے ہیں لیکن ان کو گراؤنڈ چاہیے کھلی فضا چاہیے تو بات یہ درست ہے ولی صاحب کی کہ انہوں نے جو ہے نا یہ سیجیشن دیئے لیکن مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے کیا کر رہے ہیں جو ایک ایک دو دو چار چار کمروں میں جو ہے نا پرائیویٹ سکول بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح سپورٹس کو آگے لے کے چل رہے ہیں کس طرح وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا یہ آپ کو ولی صاحب سے پوچھنا پڑے گا جی ولی صاحب کیا کہیں گے جس طرح جعفر صاحب نے کہا کہ بہت کم محدود پیمانے پہ سکول سکول لیا جاتے ہیں ساٹھ گز ایک سو بیس گز پہ وہاں سپورٹسی سرگریمیاں کس طرح ہوں گے دیکھیں اگر بہت محدود رقبے کے اوپر کوئی سکول قائم کر دیا جائے تو میری نظر میں وہ سکول ہی نہیں ہے پھر تو سکول کے لئے ضروری وہی بات اپنی دھراؤں گا کہ وہاں پہ کھیل کی بنیادی سولیات مہیاں اور تمام ایکویمنٹ بھی موجود ہو کھیلنے کا اگر کریڈٹ کی ٹیم ہاں بنا رہے ہیں آپ ہوگی کی ٹیم بنا رہے ہیں اور اس کے علاقے بہت سارے سکول سے ایسے ہیں جو علاقہ سے اس کے چارجز بھی لیتے ہیں سپورٹس ایکٹیویٹی لیکن ورسی صاحب ہے آپ چینمن آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسیویشن کے ہیں آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اس کے لئے دیکھیں ہمارا ادارہ بحیثیت ایسیویشن ہم تو یہ اپنے تمام ممبرز کو اس بات کا پاون کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سکول میں کھیل کی سہلیات مہیاں نہیں ہیں تو آپ نے سپورٹس ری بھی کرنا ہے اور ان کو لا محالہ کسی طرح بچوں کو اس میں دوسرے ہمارے جتنے ممبرز سکول ہیں ان کے آپس میں ٹیمز کے مہچز بھی ہوتے ہیں یعنی ہم نے مختلف جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ٹیرریٹی مخصوص کر دیا اب دارے سٹیل ٹون بن قاسم اب وہاں سے ٹیم گلشن اقبال گیا نورزانہ باد تو نہیں آگی نورزانہ باد گلشن اقبال کو ایک ریجن میں ڈال دیا بن قاسم اور اس کے آس پاس اور ملیر کے علاقوں کو ایک جگہ مرچ کر دیا اور پھر ان کے باقائے تھے آپس میں میچز ہوتے ہیں اور بہت اچھا ٹیلٹ سامنے آتا ہے لیکن ہم نے دیکھنی کافی عرصی کے بعد انٹر اسکول ٹورنمنٹس منقید ہوئے جو کناچی بورٹ کی جانب سے ہوئے منقید ہیں اور اگر آپ یہ دیکھا جائے نا کہ اگر دیکھیں تو ہم تو ایک طرح سے اسپورٹس کی نرزہ رہی ہیں بچہ یہیں سے سیکھ کر کے آگے نکلتا ہے اور پھر مختلف جوگوں پر جاتا ہے اور پھر قومی ٹیم کا حصہ بنتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن ولی صاحب ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پرائیوٹ سکول جو ہے نا وہ سپورٹس ڈے مناتے ہیں صرف سال میں ایک دن مناتے ہیں زیادہ تر پرائیوٹ سکول والے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں شاید وہ فوٹو شیشن تو نہیں ہوتا ہے نہیں دیکھیں عمومی طور پر تو یہ دیکھیں اس بات کو میں بالکل غلط نہیں کہوں گا کہ عمومی طور پر ایسا ہی کہ سال میں ایک دفعہ منا جاتا ہے لیکن ہماری جو کوشش ہے جو میرے ممبرس سکول ہیں زیادہ تر ہنڈل پرسنڈ تو میرے ممبرس نہیں ہیں تو جو ہمارے ممبرس سکول ہیں اس میں ہم اس ایکٹیوٹی کو کرتے رہتے ہیں بات کر دیں بات اوقات ہم اس پیشلی سپورٹس کے ایکٹیوٹس کے ایکٹیوٹس کے لئے ہولیڈے کر دیں دیں کہ فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے بچے کی نہیں ہوگی تو منٹل ہیل بھی اس کی ڈیولپ نہیں ہوگی اس کے لئے ضرور ہی کہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہو جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہو رہی تو منٹل ہیل بھی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے تمام چیزوں کا حد تا کہ اس کی سیکلوجی کا بھی ہم خیال کرتے ہیں اس طرح سے جیسے ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا میں نے تو اپنے سکولز میں یہ تک پابندی لگائی ہوئی کہ آپ نے بچے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے جس سے اس کی انسلٹ ہو فیز کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں بات کی جاتی ہے بچے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یا گھر بیج دیا جاتا ہے یا باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے بھائی یہ معاملہ آپ کا اور پیرنٹس کے ترمیان کا ہے بچے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ اگر اس سینوری ہے تو بہت لمبی گفتگ ہو جائے گی لیکن اگر اس پر بھی ایک الگ سے پرگام کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ممبرز اسکول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کو کیا چیز دے رہے ہیں اور وہ الحمدللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے کہتے کلامی کے معافی چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ ایسوسییشن کے چیئرمن ہیں آپ نے بتایا کہ میرے کچھ اسکول ہیں جو آپ کے حدود میں آتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کیونکہ آپ فیڈرشن کے ساتھ تو ہوں گے جو ایسوسییشن ہے آپ کی پوری ان کے ساتھ تو منسلک ہوں گے کیا یہ تجویز ان تک نہیں پہنچتی یہ چیز ان تک نہیں معلوم ہوتی بلکل تجویز ان تک بھی پہنچی ہے بلکہ تمام اسکول تک بھی پہنچی ہے اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ سیدھی بات کرتا ہوں صاف اور سچی کے ذبرتستی دوم نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اب ایک اسکول وہ کہہ رہا ہے وہ بجٹ ہی نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو بھئی میں کیا کر سکتا بجٹ کی بات آ جاتی ہے لیکن اگر سنیں وہ اس کی وجہ ہے نا بجٹ کے بیچ ہے جو بات کار فرما وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں جی پلیز لیکن جو سکول کرنا چاہتا ہے ہم اس کو فیشلیٹی بھی دیتے ہیں آئیسوسیشن کی صدہ بھی ہم جو ہے وہ اس کو سولیات دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر بجٹ کا پرابلم ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس ایونٹ کو اس ٹورنمنٹ کو ہم گندگ کرتے ہیں آپ سے بھی اپنے ٹیمز لے کر گیا ہے دیکھیں پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے شہزادہ منج صاحب والی صاحب کہ جتنے پرائیوٹ اسکول ہیں انہوں نے یہ دھندہ بنا لیا ہے کہ مختلف اسکول کالوجز کو بلاتے ہیں ٹورنمنٹ میں انٹری فیز لیتے ہیں مقاعدہ اور اس کے بعد وہ ٹورنمنٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہانیاں اتنی سے شیلڈ دے کے وینر رنر کو دے کے فارغ کرنے سے یہ چیزیں تو ہوتی ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں چیز جہاں بھی یہ غلط اگر ہو تو چاہے میرے دارے مہیاب کے یا کسی اور کے نہیں ہونی چاہیے تو اگر میرے اس وقت تقریباً ساڑھے تین ہزار ممبر سے آل آور دا پاکستان تو یوں سمجھ لیں کہ ایک باپ کے اگر ساڑھے تین ہزار بیٹے تو وہ کس کس پر نظر رکھے گا پھر لوگوں کو کام بھی حملے جو تقسیم کیے ہوئے ہیں تو جن لوگوں کی ذمہ داریاں دی بھی ہے تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم بھرپور نظر رکھیں صرف یہ فوڈو سیشن تک اور اس طرح نہیں ہو کے بس بلایا اور چلے گئے میں خود ایونٹس میں جاتا ہوں پھر جہاں بھی ٹرنمنٹ ہوتا ہوں وہاں موجود ہوتا ہوں اس کو طریقے سے منیج کرتے ہیں ہاں اگر کوئی ایک آل ایسا ہو جس وہ مس ہو گیا ہو یا کوئی جو وہ شہر سے باہر اور نہیں جا سکے ورنہا تو شہر زبارہ بھی گجرہ والا میں جیسے ہماری ایسیشن نے ٹرنمنٹ کر آیا تو میں وہاں بھی گیا تو اس طرح سے ہماری تو بھرپور کوشش کا میں اس کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھیں لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ کہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہم کرتے ہیں اور ہر ادارے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ہوتا ہے موجود تو ایسے ہی ایسیشن میں ایک موجود ہے اب ہر کام چیئرمنٹ تو نہیں کرے گا سینئر وائس چیئرمنٹ بھی ہے وائس چیئرمنٹ بھی موجود ہے جرنل سیکریٹری بھی ہے اور مختلف ہوتے بھی ہیں تو اس طرح سے ہم نے کام جو ہیں لوگوں کو بلکل کام لوگوں کو باڑ بھی دیا اور اس پر بھی بات کرنے گا بہت ہی کم ایسے سکول ہیں جس میں ہم نے جا کی ریپورٹنگ وغیرہ کی ہے ہم نے دیکھا ہے ایک ایلفہ ایڈیوکیشن میں تعریف کروں گا جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ سالانہ اپنا ایونٹ کرواتے ہیں پندرہ بیس دن کا ایونٹ ہوتا ہے اور ہر بچے کو وہ کچھ نہ کچھ دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر جتنا بچے آتے ہیں ایونٹ اس دفعہ میں نے ان سکولوں سے بھی بات کی کہ بھائی اس ایونٹ میں کیا خاص بات ہے کیوں آتے ہیں اس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا شفافیت ہے ریزلٹ صحیح بنتے ہیں آپ کے جو ہے کوئی پالیسی ایسی نہیں کسی کو سپورٹ کیا جائے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم کالیج یا انسٹیٹیوٹ ایسا ہیں یا اسکول ایسا ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں بلکل اس پر صحیح جواب وارسی صاحب دیں گے جی وارسی صاحب کہ ہم لوگ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایونٹس ہوں اور جتنی بھی چیزیں ہوں وہ پھر ریکارڈڈ بھی ہو جاتی ہیں اور سامنے بھی آ جاتی ہیں پبلک کے اور اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا چیک ان بینس الحمدللہ موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اسکول ہی وہ جگہ ہے کہ جو الحمدللہ کھیل کی ایک نرسر ہی ہے تربیت گاہ بھی یہی ہے اور بچے کی جو بنیادی تعلیم اور جو بنیادی تربیت ہے مینرز کی وہ بھی یہی سے ہونی ہے تو اس امام چیزوں پر ہماری بربور توجہ ہے اب چاہے وہ ٹیچسٹ ٹریننگ کورسز ہو ورشاپ ہو یہ بھی ہم او سکولز کو بعض اوقات فری میں اوفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ فنہ جگہ ہو رہا ہے اسٹریشن اس کے چارجز پرداشت کرے گی آپ دیکھیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی جگہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری کہ آپ کے پاس مکمل تربیت موجود اس کی ٹریننگ ہو آپ اگر آپ فوراں چلے ہیں تو ایک پلمبر الیکٹریشن بھی ہوتا ہے تو وہ کورس کرنے کے بعد ایک ٹریننگ سیشن کرتا ہے اور ہمارے ہی آگے آتا ہے کہ میں بورٹ پر کھڑا ہو جاتا اور پڑھانا چاہتا ہوں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس پڑھانے کے لئے بھی آپ کو ایک تربیت لینے کی ضرورت ہے ایسا ہوں جن کے نام آپ نے لیے میاداد کا نام لیا آپ نے بلکل جفردام اس کو مزید بھی بات کریں گے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے جاوید میاداد ہمارے لیجنڈ ہے اس پہ ضرور بات کریں گے اس وقت ہمیں وقفے کیلئے کہا جا رہا ہے وقفے سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی لیجنڈ جاوید میاداد کی تو اب تھوڑی سی بات کر لیں اپنے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ساؤت افریقہ کے دورے پر ہے لیکن کراچی میں ہاکی تھوڑی سی جس طرح پاکستان نے کیا ایرہ سال کے بعد وکٹری اسٹینڈ پر قدم رکھا اور تیسری پوزیشن حاصل کی تو کراچی میں بھی اب ہاکی کا جنون سر چڑھ کر بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے السگیر ہاکی ایکیڈ بی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں انٹر فورٹین انٹر کلب ہے ٹورنمنٹ کا منقید کیا گیا اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ دی جی پارک انہوں نے باقادہ طور پر اس ٹورنمنٹ کا افتتہ کیا تو ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار گیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں دی جی پارک کے ایم سی جنید اللہ خان نے نوت کراچی میں واقعہ السگیر ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اسٹیڈیم کے گرانڈ پر گراس لگانے کے ایک کامات جاری کیے جبکہ دیگر ضروری کام کرانے کا وعدہ بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ میں دان آباد ہوں گے تو ہسپتال بھی ران ہوں گے بچوں کو سہیت مند ماحول فرام کرنا ان کی اولین ترجی ہے میری مبشر صاحب سے کانٹریک میں تھا میں اور میں نے یہاں پہ اپنے سٹاف کو بھی بھیجا اور انہوں نے بھی کچھ گراس کٹنگ وغیرہ کا کام تھا وہ کرایا اور آگے بھی ہم اسے انشاءاللہ اون کریں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی موٹیو ہے کہ جہاں پہ گراؤنڈ آباد ہوں گے وہاں پہ ہسپتال آباد ہی ہوں گے تو اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بہتر سے بہتر آپ لوگوں کو فیسلیٹی ہو ایس کے ایم سی ڈی جی پارک میں جو بھی کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ اسے زیادہ ہی کروں گے اور ہمیں ڈی سی صاحب ایڈمیسٹریٹر بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں پرسنلی طور پر بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا خود بھی سپورٹسمن ہیں اور سپورٹسمن رہے ہیں اور انہیں انشاءاللہ لے کے بھی آوں گا میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی اس کو جو لوگوں نے لائٹو کا کام کرا ہے تو اس کو گراس میں بھی ہمارے ساتھ ہلپ کریں اور انشاءاللہ وہ کریں گے اس موقع پہ ممبر قومی اسمبلی وسیم قریشی کا کہنا تاکہ السگیر ہاکی کلپ کی وجہ سے ہی یہ ویران اسٹیڈیم آباد ہوا ڈی سی سینٹرل طلح سلیم کی کوششوں سے اسٹیڈیم میں فلٹ فلائٹس کی سہولت میں اثر آئی ہم ان سے مطالبت نہیں کریں گے ہم بچوں کی درخواستیں ان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھیں یہ گراون جو ہے آج سے کچھ عرصے کا بہت خراب حالے میں تھا لیکن ہل سغیر ہاکی کلپ اور پھر یہاں کے ایلی مہولا نے اس کی اونرشپ لی اور اس کو دیکھیں آج بہتر حالت میں کیا اور اس میں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں زیلہ وستی کے ایڈنسٹریٹر جناب طہن سلیم صاحب کا کہ ہم نے ان سے جو جو ریکویسٹ کری اور انہوں نے اس کو پورا کیا آج دیکھیں آج اس گراؤنڈ میں جو ہے نائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں تو اس کا مصدر دیئے کہ اب یہاں نائٹ پر بھی بچوں کا پروام ہوگا اور میرا توصیف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہاکی کا پاکستان میں بہت برا حال ہے اگر کچھ لوگ اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں آگے آنا چاہتے ہیں اور آگے آئے ہوئے تو جو ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں آج دیکھیں ابھی پچاس ساٹھ بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں یہ بڑی حیرت انگیز اور غیر معمولی بات ہے کہ ہاکی جیسے ایسے کھیل جو غیر مقبول ہو چکا ہے آج ہمارے محلے کے پچاس ساٹھ بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ یہ پچاس ساٹھ بچے موبائل سے بھی دور ہیں اور چائے کے ہوتلوں سے بھی دور ہیں اور ہیلتی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو میرا طور شروع سے کہنا یہ کہ گیراؤنڈ کو آباد کریں اسکدال خودی اس انسان ہو جائیں گے معاشرے میں ہیلتی بچے آئیں گے پوزیٹی بچے آئیں گے تو معاشرے میں ترقی ہوگی ہمارا ملک آگے بڑھے گا تو میری ایک بار پیر ڈی جی صاحب ماشراللہ آج خود تشریف لائے میں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے گراؤنڈز کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ اس قوم میں گراس کرنا ہے اور تھوڑا بہت کام ہے باقی سے ماشراللہ کافی کام ڈی سی صاحب ہمارے تاہ سلیم صاحب کرا چکے اور تاہ سلیم صاحب کا اس میں بہت کوپریشن ہے تو امید ہے کہ وہ بھی ہمارے سا تعاون کریں گے ڈی جی صاحب بھی تعاون کریں گے اور یہ بہت شاندر ہاں کی سٹیڈیم بننا تھا اور ساتھ میں کرکڑ سٹیڈیم بھی بنا تھا لیکن ان کے وفات کے بعد اللہ ان کی مقفلت کرے یہ ہاں کی گراؤنڈ بھی برواس ہو گیا تھا اور یہ ہاں کی سٹیڈیم بھی برواس ہو گیا تھا اور میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہاں کا جو آسٹر ٹرپ ہے وہ ٹیمسی کے اندر اپروو ہوئے ان کے زمانے کا لیکن بات یہ ہے لیکن بات ہے کہ کوئی دلچسپی لے تو وہ کام آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ ہم سم ملکی دلچسپی لے رہے ہیں تو یہاں ناسی بہت سا ٹرپ لگے گا یہاں پہ انشاءاللہ ہیلتر بھی برائیں گے بچوں کے لیے اور شام کے ٹیم بزرگوں کو خواتین کا اور فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ ہماری محلے کے خواتین بزرگ بچے واک بھی کرے ہیں جنید اللہ خان کا اسٹیڈیم میں جاری السگیر انڈر فورٹین ہاکی ٹورنمنٹ کے کھراریوں سے تاروخ بھی کرایا گیا بعد اعظام امان خصوصی نے انعامات بھی تقسیم کیے اختتامی تقریب میں محمد عمران سید سگیر حسین عظمت پادشاہ سابقہ انٹرنیشنل ہاکی پلئر مسور جاوید جعفر حسین سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ قومی کھیل ہے ہمارا ہاکی اور جس طرح اب ہاکی جعفر صاحب ہے بڑی تیزی میں کراچی میں ایک ہلکی سی امید جاگی ہے کیونکہ جس طرح قومی ہاکی ٹیم نے پرفرمس دی ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے اندر 11 سال کے بعد وکٹری سٹینڈ پر پہنچی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان خاصل جو گراس روٹ بھی تھا خاص طور پر صغیر بھائی کے اگر میں بات کروں تو گزشتہ 35-37 سال سے یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں اور ان کو بڑا تجربہ ہے چھوٹے بچوں کا تو بہت زیادہ تجربہ ہے کس طرح ہاکی پکڑنی ہے کس طرح ہاکی لے کے چلنی ہے کس طرح بول کو لے کے بھاگنا ہے کس طرح آپ نے گیم کھیلنا ہے تو میرے خیال میں صغیر بھائی نے جس طرح بچوں کا کلب ٹورنمنٹ کروائے ایک بہت اچھی چیز تھیں اور جس میں انوالمنٹ تھیں جن لوگوں کی میرے خیال میں بہت اچھا ایک طریقہ تھا کس طرح ہاکی کو پرموٹ کرنا ہے یہی راستہ ہے پرموٹ کرنے کا اور یہی عمر ہوتی ہے خاص کر اگر انڈر فورٹین انڈر ٹین سے جو کام کیا جائے تو یقین اچھے قومی ہاکی کے پلیئرز نکل کر آئیں گے وارثی صاحب ہے جس طرح ذکر ہو رہا ہے ہاکی کے حوالے سے ہم اسکولز کے اندر ہاکی تو بلکل نہیں ختم ہو گئی ایک وقت تھا کہ ہبی پبلک اسکولز سے ہاکی کے بے شمار پلیئرز نکلا کرتے تھے لیکن اب تو شاید ہبی پبلک اسکولز سے بھی پلیئرز نہیں نکل رہے ہیں یہ تو علمیہ ویسے واقعی آیا ہے ہمارے اس قومی کھیل کے ساتھ کہ جس زمانے میں نے میٹرک کیا 93 میں تو میرے اپنے سکول میں برائٹ فیچر انگلیش سکول اس میں ہاکی کی ٹیم موجود تھی اور میں ہاکی کی ٹیم کا ہبی حصہ تھا اور کرکٹ بھی کھیل دیتے لیکن سچی بات ہے کرکٹ سے اتنا شاقہ وقت نہیں تھا اور بہت سارے لوگ آئے لیکن اب بتدریج اس قومی کھیل کو ایسا بلکل پسے پوش ڈال دیا گیا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی اگر کورنمنٹ اس کی کچھ ہیلپ آؤٹ کرے لوگوں کو آگے آئے سکول کالیجز میں دیکھیں پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ کالیجز میں داخلہ ہی سپورٹس بیس پہ ہو جاتا تھا اگر آپ کے نمبر کم ہے لیکن سپورٹس ایکٹیویٹ اچھی ہے آپ کے پاس کچھ تمغے اور کچھ سرٹیفیکٹس ہیں سپورٹس کے تو کم پسنٹیج پہ کالیجز میں داخلہ ہوتا تھا اس زمانے میں بات کر رہا تو لیکن ان چیزوں کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے ان سی سی جیسے ختم کر دی گئی اگر سمجھتے ہیں اسکورٹنگ بہت کم رہ گئی ہے اسکورٹ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے سکولز میں ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے اسکورٹس کی جو کچھ تنظیم اور سندگوائی سکورٹس پیشلی جو ایک ریسٹرڈ ادارہ ہے اس کے ساتھ ہم رابطے میں اور ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کروائی ہیں تو یہ آپ کی بات بلکل صحیح کہ انڈر فورٹین اصل تو بندہ جیسے پینسل پکڑنا پری پرائمری میں سیکھتا ہے ایسے ہی پرائمری کلاس میں ہوئی وہ ہاکی پکڑنا اگر سیکھ گیا تو بہت اچھا جو ہے وہ پلئر ثابت ہوگا ہمارا تو یہ قومی کھیل تھا تو بھائی حکومت نہیں چاہیتا قومی کھیل اب بھی ہے ہمارا لیکن یہ شاید تھا نہیں ایک لڑس سماگ ہے قومی کھیلے لیکن یہ تو ایسا ہوگیا کہ جیسے ہوقی ایگزسٹی نہیں کرتی پاکستان میں بھائی تو اگر حکومتی سرپرستی جب تک نہیں ملے گی کسی چیز کو دیکھیں ہر ادارے کے پاس ایک بجڑ ہوتا ہے اور محدود میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں وہ سہولیات جنہ ہسپٹل میں موجود ہے جو آخان میں نہیں ہے شاید کوئی میری اس بات کو نہ مانے وہ مشینری جنہ ہسپٹل میں موجود ہے جو کہ آپ کے آخان میں نہیں ہے آپ کی جنہ ہسپٹل کا بجڈ یہ میں آپ کو ایک عجیب بات آن ائر کر رہا ہوں جنہ ہسپٹل کا بجڈ گورنمنٹ آف بولوجستان سے زیادہ ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک حکومتی آپ جب ہم سے لاکھو کروڑو اربو کھربو ٹیکس لے رہے ہو تو بھائی اس کو ریٹن بھی تو کرو دنیا جہان کی حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں بولتا ہے ہر کوئی انٹین بنوانے ہر کوئی ٹیکس دے اور فائلر بن جاؤ فلانا ڈیما کا بھائی آپ مجھے فائلر بنانے کے بعد اگر فلسلیٹی دھوگے جو سہلیات یو ایس سیٹیزن آسٹیلین سیٹیزن کینڈیڈ سیٹیزن کو ملتی ہے تو میں خوشی سے فائلر بن رہوں گا بلکل خوشی سے کریں گے بلکل صحیح بات آپ کیا رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہاکی ہو یا کرکٹ ہو یا فوٹبال آپ دیکھیں آپ کی فوٹبال کی ٹیم ایک دفعہ بنی یورپ کے کسی ملک وہ دورہ کرنے گئی وہ بارہ تیرہ کے کھلاڑی سارے سلپ ہو گئے کیوں سلپ ہو گئے کہ آپ اس کو ایک اچھا پیکجی نہیں دے پا رہے اس نے کہا اچھا اس اچھا برطن مانجلوم ہے وہ زیادہ اچھا پیکجی ہے میرے لیے آپ ذرا علمیہ دیکھیں آپ کی ٹوٹل فوٹبال ٹیم سلپ ہوئی ہے یورپ کے کسی بلکل اس پر بھی مزید بات کریں پہلے ہاکی کی علمیہ کی بات کر رہتے ہیں اور گورمنٹ سطح پہ میں آج ہی بات کر رہتے ورسی صاحب تو جعفر صاحب جعفر صاحب ابھی ٹیم نے ساؤت افریقہ روانہ ہوئی ہے اس سے پہلے جو کھلاڑیوں پر سر پر تروار ایک لٹکتی بھی نظر آئی کہ آیا ٹیم جائے گی نہیں جائے گی کیونکہ ازلان شاہ کے بعد ہم نے گیارہ سال کے بعد وکٹریس ٹرین پر قدم رکھا اس کے بعد ہے جب ساؤت افریقہ جانا تھا تو وہاں پر بھی ہمیں فنڈس کے ایشو آتے ہوئے دکھائی دیئے آخری ٹائم تک جو ہے یہ معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے پھر سندھ گورمنٹ اور پھر نیشنل بینگ نے اپنا کردار آدھا کیا دیکھیں سندھ گورمنٹ تو گزشتہ دس سالوں سے کر رہی ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ہے نا وہ چار پانچ کروڑ روپے امداد کی صورت میں دیتی ہے تو اس طرح اب وہ الگ بات ہے کہ فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ کرتا دھتا ہے وہ کس طریقے سے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں سر یہ سابقہ فیڈریشن کی بات کر رہی ہے موجودہ فیڈریشن دیکھیں موجودہ فیڈریشن تو ابھی بنی ہے جمع جمع آٹھ دن ہوا ہے ٹھیک ہے ان کی کوششوں سے کم از کم ہوکی کوئی دیکھنا تو شروع ہوئی ہے کوئی اس کی پبلیسیٹی تو شروع ہوئی ہے گیارہ سال بعد اگر جیتی ہے تو اسی فیڈریشن نئی فیڈریشن کے بننے کے بعد ہی جیتی ہے نا بھائی پچھلی گورنمنٹ یا پچھلی فیڈریشن کیا کر رہی تھی وہ سب کو پتا ہے بار بار بولنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا اب ہم کرنٹلی بات کریں تو بیسکلی ہاکی کی پرموشن جو ہے نا اب شروع ہوئی ہے جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ ہاکی بلکلی دم توڑ چکے اس دم توڑنے کی وجہ کیا تھی وہ آپ کے سامنے اب جو اٹھایا جا رہا ہے ہاکی کو اس میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے سندھ گورنمنٹ ادا کر رہی ہے ہاکی کو اٹھانے کے لیے اب کوئی ایسا بندہ ملا ہے سیکیٹری کی صورت میں صدر کی صورت میں اور یہاں کرتے دھرتے لوگوں کی صورت میں کہ وہ ہاکی کی پرومشن میں ایم کردار ادا کر رہی ہے جو ساؤت افریقہ ٹیم گئی اس کی بھی اکڑی ہے بلکل مثال ہے یہ وارسی صاحب ہے جس طرح ہاکی کی بات ہو رہی تو ہم دیکھتے تھے ماضی میں گورنر کپ ہوا کرتا تھا اس طرح کی مختلف ٹرنمنٹ ہوا کرتا ہے وہ ساری چیزیں سائیڈ لائن ہو گئی انٹر اسکول ٹرنمنٹ ہوا کرتا تو ساری چیزیں سائیڈ لائن ہونی کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں وہی وجوہات ہیں کہ دیکھیں اگر سین گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اللہ ان کو جزائے خیر رہے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک حد تک سپورٹ کر رہی ہے پھر فیڈل گورنمنٹ بھی ہماری اور فیڈل گورنمنٹ آری جاری جو بھی ہیں تو ان کو بھی مکمل سپورٹ کرنی چاہیے پھر اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہوا کرتے تھے ان کی بھی ٹیمز ہوتی تھی اور پھر وہ بھی اپنے کھلاریوں کو سپورٹ کرتے تمام بینکس اور تمام قومی چھوٹے بڑے ادارے ان سب کی ٹیم ہوتے اسی انہی ٹیم سے لوگ نگل کے قومی ٹیم میں آتے تھے تو جب لوگ سپورٹ پینڈ بند ہونے کو بھی آپ اس کے ذمہ دارے یہ ایک علمی آئی ٹیمیل بند ہو گئی ایک چلتا وہ منافع بخش ادارہ ریلوے کی آپ کی ٹیم ہوتی تھی آج نہیں ہے اسی طرح سے آپ کے تمام بینکس جو قومیائی لیے گئے یا پھر اب دوبارہ پرائیویٹائز ہو گئے ان سب کی ٹیم موجود ہوتی تھی تو ان کی ٹیمز کہاں ہیں یو بیل نے چلے ایک الحمدللہ کام کیا ہے اچھا کہ سپورٹس کمپلیکس بنایا ہے تو اس طرح سے نیشنل بینک کے بھی بنے ہوئے ہیں اسی طرح جو چیز میرے علمیں تھی میں نے بتا ہے نیشنل بینک کا صاف بات ہے میرے علمیں نہیں تھا تو اس طرح اگر نیشنل بینک نے ایک ایفرٹ کیے یو بیل نے ایفرٹ کیے تو باقی بینکس کو یا صرف بینک کو نہیں باقی اور اداروں کو جیسے وابدہ کی ٹیم ہوتی تھی یا ہے اور مختلف ہمارے بہت سارے ادار ہیں کے ایلیکٹرک پرائیوٹ جب تک نہیں ہوا تھا اس کی ٹیم موجود تھی تو انہوں نے جب سپورٹ چھوڑ دی سرپرستی چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو سپورٹس مہن تھا وہ ظاہر سی بات ہے وہ دوسری طرف جائے گا وہ اپنی جو صاحب بات ہے دیکھیں ایک پروفیشنل ہے تو اس میں اس کا جو ہے وہ انکم بھی ہے تو جب اس کو انکم ہی نہیں مل رہی تو بندہ ظاہر سے دوسری طرف جائے گا قومی کھیل ہاکی ہونے کے باوجود ایک ہاکی پلئیر کو ایک میچ میں کیا موڈ ملتا ہے اور ایک کرکٹ کے پلئیر کو کیا ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کرکٹ والے کو آپ ریڈیوز کرتو کم کرتو نہیں ہاکی کو اس کے برابر لو یا اس سے زیادہ کرو بکوز یہ ہونے نیشنل گیم یہ ہونا چاہیے آپ ہاکی والے کی پلئیر کو رگڑو گے تو شہباز جونئر سینئر کے بعد آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا جو آپ کے ساتھ علمیہ ہوا ہے آپ کو مکمل سپورٹ دینی ہے اور اس کے کچن کا خیال رکھنا ہے سیدھی سی بات بلکل کچن کے خیال پہ آئیہ تھا ایک ہمارے ہاکی کے پلئیر سے جنہوں نے آخری لمعات میں ایک نہیں بہت سارے ہیں شہزادہ انکر بہت سارے بلکہ پوری ٹیم کا میں بات کروں گا جس طرح اب یہ نئی ٹیم بنی ہے جو پرانے جتنے سابق سابق نئے میں جیشان کا بھی نام لے لیں جیسے آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب معلوم ہے کہ کپتان بھی رہ چکے ہیں اور بہت سارے ایسے پلئیرز ہیں جو ابھی ریسنٹلی کے بات کروں دو سال پہلے کے بات کروں ابھی چھے مہینے پہلے کے بات کروں بہت سارے پلئیرز جو ہیں وہ بچارے انہوں نے ہوکی چھوڑ دیئے اور اپنا گھر چلانے کے لئے جو ہے نا وہ محنت مزدوری پھر آ گئے ہیں تو یہ علمیہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مالی صاحب کہ یہ گورنمنٹ کو اور خاص طور پر وفاقی گورنمنٹ کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اشد ضرورت ہے اور یہی موقع ہے سپورٹ کرنے کا کیونکہ اب جو فیڈرشن میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ شفاف طریقے سے آئے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے بلکل اچھی بات کہی آپ نے شفاف انداز میں کام کر رہے ہیں جعفر صاحب سترہ سال کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ ٹیم جو ہے پاکستان کے دورے پہ پہنچی ہے پنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیرا جانا ہے کندس امبر سے تو کیسا دیکھتے ہیں آج پریس کانفرنس بھی کی ہیٹ کوچ برینڈ میکولیم نے بھی اور بڑی زبدوز بات کہی انہوں نے کہی ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ سترہ سال کے بعد پنڈی اسٹیڈیو میں وہ تماشائیوں سے بھراوہ نظر آئے تو کیا کہیں گے تماشائیوں کے حوالے سے دیکھیں تماشائیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ بھوک ہے پیاس ہے کرکٹ دیکھنے کی جنون ہے کرکٹ کا آپ کو معلوم ہے پوری نیشنی اس ٹائم کرکٹ کے رنگ میں رنگیں لی ہوئی ہے اور تو مقصد یہ ہے کہ جتنے ٹیمیں آ رہی ہیں آپ اس سے پہلے بھی انگلینڈ کی ٹیم آئی کس طرح سپورٹ ملی ہے انگلینڈ کو خود حیران ہو گئی تھی انگلینڈ ٹیم کے بھائی اتنی سپورٹ تو ہمیں اپنے وہاں پہ نہیں ملتی ورلڈ کپ میں نہیں ملی جتنی کہ پاکستان میں ملی ٹھیک ہے پروٹوکول تو ایک الگ سے وحد ہے لیکن سپورٹ بھی ملی ہے دونوں طرف سے تو پاکستانی نیشن تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپورٹ کرنے میں اور مہمان نوازی کے بڑے شوکین ہیں اور وہ مہمان نوازی کرتے بھی ہیں بلکل مہمان نوازی بھی کرتے ہیں برینڈ میں کولم نے کہا ہے کہ شہنشاہ آفریدی کے نا ہونے سے ہمیں بیڈنگ میں تھوڑا سا ایج حاصل ضرور ہوگا کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں شہنشاہ آفریدی نوڈاوٹ پاکستان کا سرمایہ ہے نمبر ون بولر ہے آپ کو معلوم ہے ان کا مدوادل کوئی ہے نہیں اس ٹائم اور جس طرح ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایسا ان کی ٹائپ کا کوئی ایسا بولر ہی نہیں ہے جس کا ہم یہ کہیں اچھا ان کی ٹائپ کا کوئی بولر نہیں ہے ہمارے سابقا لیجنڈ آف میڈیم پیسر آقیب جعوید نے ایک بات بڑی زبدست کہی ہے پاکستانی ٹیم کی نوجہان فاس بولر محمد علی کے حوالے سے کہ اس وقت سیلیکٹ کرنا ان کے ساتھ ہے ذاتی کی گئی اگر پرفومنس کی بات کریں تو میر حمزہ بڑی زبدست پرفومنس دے رہے تھے دومنسٹک میں دیکھیں لیفٹ ہینڈر آٹ ہوا ہے نا تو اس کے جگہ لیفٹ ہینڈری لاتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا حاری سروف کو آپ نے لائے وہ بھی رائٹ ہینڈ ہیں آپ کے جتنے پلیئرز ہیں جتنے بولرز ہیں زیادہ رائٹ ہینڈرز ہیں اور ان کے بیٹسمن دیکھ لیں جو کہ تین سے چار بیٹسمن ان کے لیفٹ ہینڈرز ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے کہ کمبینیشن بنانے میں بولنگ کرنے میں اور آپ جب یہ ٹیم آپ نے سیلیکٹ کر لیے وہ تو کر لیے لیکن اب جو ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ سے ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کپتان بین سٹوک ہیں ان کا ایک بڑا اچھا ٹویٹ آیا انہوں نے پاکستانی شائکین کا بڑا شکریہ دا کیا اور خاص طور پر یہ بات کی انہوں نے کہ سلاب زدگان کی وجہ سے جو پاکستان کا برا حال ہوا ہے اس وقت تو وہ اپنے پورے میچ کی جو فیس ہے وہ ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں ان سلاب زدگان کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ مستحق تک جو ہے نا وہ پہنچے گئے اور اس سے جو ہے نا وہ جو گھر تباہ ہوئے وہ جو ہے نا گھر بنانے میں کام آئیں گے لیکن یہی بات دیکھیں لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان اتنا رچ کنٹری نہیں ہے پاکستان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جتنے مسائل ہیں معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور جس طرح کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں جتنا ہیں جس طرح جستجو کر کے کھیلتے ہیں جس طرح محنت کر کے سامنے آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں کیا کہیں گے وارسی صاحب ہے سترہ سال کے بعد انگلینڈ ایک کرکٹ ٹیم ٹیسٹ ٹیم جو ہے پاکستان کے دورے دیکھیں ہمارے ملک میں ایک علمیہ اور رہا ہے کہ ہم ایک بری دشتگردی کا شکار رہے ہیں الحمدللہ اللہ جزائے خیر رہے ہماری پاک فوج کو اور ہمارے اداروں کو کہ انہوں نے میں کہتا ہوں ہنڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ اس پر قابو پا لیا ہمارے ٹیمز نہ آنے کی جو ایک بنیادی وجہ تھی وہ سیکرورٹی کا ایشو تھا جیسے تو سریلنگا والا واقعہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسی کوئی چیز ملک میں موجود نہیں ہے اس ویسے تمام ٹیمز جو بیرونی ٹیمز ہیں یعنی فورن ٹیمز ہیں ان کے اندر سے جو وہ موجود تھا ایک خوف ڈر وہ اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا اس ویسے ٹیم ٹیم آنے کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرکٹ کے شاہرین کو فائدہ ہوتا ہے یا جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جیسے ابھی جعفر بھائی نے بات کی کہ بھائی حملوں دنے ہمارے تو بھوکے پیسے لوگ بیٹھے ہیں میچ دیکھنے کے لیے لیکن ہمارے ایک جو ہے نا اکنومی کا بھی رونڈ بہت زبردد خسیم کا چل جاتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جب ٹیم لینڈ کرتی پھر یہاں جو خریداری اور سیل پرچیز ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ آ جاتا ہے تو ایک بہت اچھا سائیکل چل جاتا ہے اکنومی کے حوالے سے ٹیوریزم میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس ہمارے ملک امن کو قائم و دائم ملک کیا میری یہ دعا ہے اور ہمارے اداروں کو مزید توفیق دے تو اگر یہ سیت سے رہا تو پھر انشاءاللہ دوسری ٹیم میں پاکستان کے دورے پر آئیں گی دوسری سے ڈومنسٹک کی بات کر لیں قائدازم ٹروفی کی جعفر صاحب ہے آج قائدازم ٹروفی کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے سندھ اور ناؤدرن کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤدرن کے جو اوپنر بیٹرز ہیں محمد حریرہ بڑی ضبطس فارم میں نظر آئے پورے ٹورنمنٹ میں اچھے رن کرتے دیکھا آج انہوں نے پھر ڈبل سینچری سکور کر دی مسلسل وہ جو ہے دستہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قومی ٹیم پر لیکن شاید سیلیکٹرز کی نظر ان پر نہیں پڑھ رہے سیلیکٹرز کی نظر کس پر پڑھ رہی ہے یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جن جن پر گئی نظر وہاں تک ان کی نظر پہنچ گئی لیکن نا ڈومیسٹک میں عبرار کو اٹھایا انہوں نے اچھی بولنگ کے عبرار کو اٹھایا بیٹسمن کیا بھی ضرورت نہیں ہے اوپنر تو ویسے بھی نہیں چاہیے آپ کا معلوم ہے کہ اوپنر تو ہمارا پر پورا ہے سر ہمارے آپ کے پسندیدہ اوپنر تو کھیل لیں نا امام او لگ تو ہوں گے بلکل ہوں گے امام او لگ اچھا بیٹسمن ہے اور آپ کو پتہ ہے رینکنگ میں وہ نوے نمبر پہ پاکستان کی آئی سی سی کی او ڈی آئی میں پیشلی پرفارمس دیکھیں تو صرف ایک سنچری ہے اگر کوئی ایک سیریز یا ایک دو چار میچز اگر غلط چل جاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بات ہو رہی ہے ابھی ٹیسٹ میچ کی ٹھیک ہے ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں سر اس کے ساتھ فواد عالم کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے وہ کیا صحیح ہے زیادتی اگر آپ یہ دیکھیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں بہت سارے پلیئرز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں آج سے نہیں ہو رہی ہیں پلیئرز کے ساتھ جتنے ڈومیسٹک پرفارمر میں ان کے ساتھ تو گزشتہ بیس پچیس ساتھ بلکس آپ یہ تھوڑی سے آخری کمنٹس میں لے لوں ورسی صاحب سے ورسی صاحب کیا کہیں گے پاکستان میں جو نوجوان کرکٹرز ہیں جو ڈومیسٹک میں پرفارمر کرتے ہیں ان کے ساتھ سیلیکٹر ان کو سیلیکٹ نہیں کرتے تو ان کے لئے تو یہی ذریعہ ہوتا ہے بہت جگہ ہوا ہے ایک کرکٹر کا بھی مجھے نام یاد نہیں لیکن اس نے کہا تھا ایڈ ڈی اینڈ اس کو مہین خان نے ہی کہا تھا کہ بیٹا یہاں پر یا تو تگڑی سے وارش لیا یا اتنے پیسے لے جا جا جاؤ تو تو دین یو ویل بی سیلیکٹ تو یہ تو علمیہ رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیلیکٹرز جو وہ ڈراب کر دیتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے ایک اچھا شخص کرپ اصل بات یہ بھی کرپشن ہے ہمارے ہر ادارے میں کرپشن ختم ہونی چاہیے چاہے وہ سیلیکشن بورڈ ہو یا ہاکی گرگٹ کو سپورٹ کرنے والی فیڈریشن ہو پی سی بی ہو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو یا ایکس آئی زیڈ کوئی بھی دلکل اس پہ مزید بھی بات کریں وارسی صاحب اس وقت پرگرم میں ٹائم کم ہے سید ولی وارسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرم کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رائے اسے کے ساتھ اپنے میزمان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد